جنرل ساہر شمشاد اڈیالا جیل پہنچ گئے تی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم اڈیالا جیل پہنچ گئے ملک میں کون سا انقلاب آگیا ہے کہ فوج پریشان ہو کر عمران خان کے پاؤں پڑھنے چلی گئی ہے جو جیتے ہیں وہ سب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے جیتے ہیں جو پی ٹی آئی کے عزادر کان جیتے ہیں کہ ہم وزیراعظم کا ووٹ اس کو ڈالیں گے جو عمران خان کے مقدمات ختم کر دے گا عمران خان کی کہانی ختم ہو گئی ہے پرویش کھٹا کو بہت کہا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی یا نون لیگ جوائن کر لیں آسلام علیکم اندر کی بات مزمیر سوروردی کے ساتھ میں ہوں صوبیہ اشرف اور میرے ساتھ محدود ہیں مزمیر سوروردی صاحب آسلام علیکم مزمیر صاحب موالیکم السلام مزمیر صاحب یہ بتائیں کہ حبریں آرہی ہیں کہ عمران خان سے جیل میں مذاکرات ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے پاس اندر کی بات کیا ہے کاکہ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں کوئی یہ جتنے لوگ اڑا رہے ہیں کہ جنرل ساہر شمشاد اڈیالہ جیل پہنچ گئے صدر آرف الویر اڈیالہ جیل پہنچ گئے وہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم اڈیالہ جیل پہنچ گئے بھائی کیوں پہنچ گئے کیا ہو گیا ملک میں کہ وہ اڈیالہ جیل قیدی نمبر آٹھ سو چار عمران خان سے ملنے پہنچ جائیں گے ملک میں کون سا انقلاب آ گیا ہے کہ فوج پریشان ہو کر عمران خان سے پاؤں پڑھنے چلی گئی ہے مجھے تو ایسی کوئی صورتحال ملک میں نظر نہیں آتی کہ فوج کو عمران خان سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے وہ فوج جو الیکشن سے تین دن پہلے ایک اتی سال قید سنا رہی تھی آپ کے خیال ہے نو فروری کو پاؤں پڑھ گئی ہے عمران خان کے ان کا خیال ہے کہ عمران خان نے فوج کو شکست دے دیا اور فوج نے شکست مان کر عمران خان کے آگے سرنڈر کر دیا ہے گھٹنے ٹیک دی ہیں کوئی ہمیں یہ سٹوری بیچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت نے عمران خان کے آگے گھٹنے ٹیک دی ہیں تو میں نہیں ماننے کو تیار میرے خیال میں عمران خان کی سختی کے دن شروع ہی آپ ہوئے ہیں ایک الیکشن کا رولہ تھا جس کی وجہ سب کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے کہ ملک میں انتخاب کرانا ہے وہ پھر انتخاب میں مسئلہ ہو جائے گا فری اینڈ فیئر انتخابات کا رولہ پڑ جائے گا پی ٹی آئی کو حصے لینے دینا ہے عمران خان کے مسائل ہیں یہ انتخاب ہونے کے بعد عمران خان کے ہاتھ میں جو ایک وائلڈ کارٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا اب اس سے کیوں بات کرنی ہے بات کریں گے جو لوگ باہر ہیں ان سے بات کریں گے اور وہ لوگ بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو جیتے ہیں وہ سب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے جیتے ہیں چاہے پی ٹی آئی کے ازاد ارکان جیتے ہیں جو نہیں جیتے اور سیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جیتے ہیں تو میرا مطلب ہے کہ عمران خان کے ساتھ بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی کہ وہ ایک نے کہا کہ جی وہ عمران خان نے اپنے کیسز کے بارے میں کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہا عوام کا منڈیٹ عوام کو دیا جائے بھائی کل کا پارس جہانزیب کا شو سنو ٹی وی پہ سن لیں پی ٹی آئی کے لیڈر آن پپی کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیراعظم کا ووٹ اس کو ڈالیں گے جو عمران خان کے مقدمات ختم کر دے گا انہوں نے کہا جی انہوں نے شرط رکھی میں لائف سنو ٹی وی کے شو میں رکھی ہے انہوں نے یہ شرط پارس جہانزیب کے شو میں آن پپی نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی اس کو ووٹ ڈالے گی جو عمران خان کے مقدمات ختم کرے گا وہ اینارو مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں وزیراعظم کا ووٹ لے لیں میرے سے آتی پیر دیں گو اٹھے لوالو جو مرضی کر لو میرے مقدمیں ختم کر دو آپ آن پپی کسی کو شاک ہے تو آن پپی کا کلپ سن لے کہ میرا مطلب ہے کہ اس نے آن اے ٹی وی پہ کہا ہے کہ اگر بلاول نے کو وزیراعظم کا ووٹ چاہیے تو وہ عمران خان پر مقدمات ختم کرنے کے لیے اینارو ہمارے ساتھ کریں وہ تو اینارو کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی صدائیں اور مقدمات ختم کرتے ہیں تو ہم وزیراعظم کا ووٹ دے دیتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ ڈاٹکے کھڑا ہے کپتان وہ تو پہری پیڑا ہوا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ کوئی راستہ نکال لیں مجھے یہاں سے نکال لیں مجھے یہاں سے نکال لو مجھے یہاں سے نکال لو آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈاٹکے کھڑا ہے تو لوگ پتہ نہیں کیسی کہانیاں بناتے ہیں کیا کرتے ہیں اس نے ایسے کر دیا اس نے ویسے کر دیا پھر یوں ہو گیا پھر ڈی جی آئی نے یوں کا پھر جنرل سائر شمشات پہنچ گئے کیوں جائے گا جنرل سائر شمشات ان کو ملنے فوج میں چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کے پاس فوج کے اندر کوئی اختیار نہیں فوج کے اندر تمام اختیارات آرمی چیف کے پاس ہوتی ہیں چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف ایک سیرمنیا لودہ ہے ایک ڈاکھانہ ہے ایک آفیس ہے جس کی فوج کے اندر وہ میجر کی ٹرانسفر نہیں کر سکتا وہ کسی جنرل کو کہیں پوسٹ نہیں کر سکتا جو ادارے اس کے نیچے ہیں نا چیرمن جوائنٹ چیف ان کے اندر بھی جنرلوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ جوائنٹ چیف کے پاس ہیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آج تک آپ نے سنیا چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کا کوئی سیاسی کر دا رہا ہے اس کو پاکستان میں کوئی لفٹ کرائی جاتی ہے کسی کو ان کے نام بھی یاد ہیں ڈم ہی ہوتا ہے ایک مرحبہ مطلب ہے نہ تین میں نہ تیرہ میں تو کہتے ہیں ساہر شمشات ڈیالا جیل پہنچ گیا وہ کیوں جائے گا اور آسم منیر اس کو کیوں کہے گا ڈیالا جیل جانے کے لیے اور میرحبہ مطلب ہے وہ کون سا اتنا ہے کہ جی وہ ساہر شمشات سے بات کرے گا وہ آسم منیر سے بات نہیں کرے گا تو ترسرہ بات کرنے کو دلیاتے ہیں یہ سب فضول کہانی ہے جو پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا چلا رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کی امپورٹنس بن جائے اور کہا جائے کہ یہ جو سیٹیں آگئی ہیں اس کے بعد عمران خان کی بڑی ویلیو بن گئی ہے حالانکہ ان سیٹوں کے بعد عمران خان کی ٹگے کی ویلیو نہیں ایک تو ٹوٹ پوٹ شروع ہو گئی ہے میں نے ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں دوسرا آپس میں تقسیم اتنی زیادہ ہے کہ یہ کسی ایک پر متفق ہو بھی نہیں سکتے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں عمران خان کا زیرو کردار ہے دونوں کے درمیان اعتماد کا فکتان ہے عمران خان کے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے اس کی پارٹی میں جو اس کی اسٹیبلشمنٹ سے صلاح کرا سکے یہ ٹھیک بات ہے یہ انڈر نائنٹین ٹیم ہے اور انڈر نائنٹین سے کوئی بات نہیں کرتا ان میں کوئی ایک امین نہیں ہے جو جا کے آرمی چیف یا ڈی جی آئے ایسا ہی سے بات کر سکے گا عمران خان کے لیے یہ گھوچ نہیں سکتے ہیں ان کے کمروں میں تو لہذا میرے خیال میں ایک عمران خان کی کہانی ختم ہو گئی ہے آگے کی بات کرنی چاہیے آگے بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی ایک میں ٹوٹ پھوٹ اگلے چھے ماہ میں ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی مسلسل ہوتی رہے گی جب تک ہو سکتی ہوگی تب تک ہوتی رہے گی جو نہیں ٹوٹے گا وہ اندر جائے گا جو اندر نہیں جائے گا وہ ٹوٹ جائے گا یہ سلسلہ آپ کو مسلسل نظر آئے گا میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ دوہزار چوبیس جائے انتخابات کے سال ہیں وہاں سزاؤں کا سال بھی ہے اس میں اب آگے سزائیں ہی سزائیں ہونی ہیں نوہ میں اسے تو ان سزاؤں سے بچنے کے لیے تو عمران خان آنے اور وہ مانگ رہا ہے کہ میرے ووٹ لے لو حریقی انصاف کو ٹوٹ کے بنے تھے ایک جہانگیر ترین نے بنایا تھا اور ایک پرویر سرکت نے بنایا تھا جہانگیر ترین صاحب تو آئی پی سے نہ صرف انہوں نے ریزائن کیا ہے بلکہ ساتھ انہوں نے سیاست کو بھی چھوڑ دیا ہے صرف آپ میری بات سمدیں صاحب کہتے تھے کہ یہ جماعتیں اسٹیبلشمنٹیں بنائیں کہتے تھے نا جی آئی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین اسٹیبلشمنٹیں بنائیں بھائی اگر اسٹیبلشمنٹیں بنائیں ہوتی ہیں تو وہ اپنی جماعتوں کا خیال کر لیتے آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اتنا مارا اور اتنا کمدور سمجھتے ہیں کہ وہ جہانگیر ترین اور پرویر سکھٹک کو جتوا نہیں سکتی مالکان کو احتجاج کی طور پر صریفہ دیئے نہیں نہیں آپ میری بات سمجھیں اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنوائی ہوتی ہیں جماعتیں تو وہ ان کا اچھا خطہ خیال کر لیتے ہیں جتوا دیتے ہیں مائی اختر کو بھی جتوا دیتے ہیں فردوس آچی کو بھی جتوا دیتے ہیں جہانگیر ترین کو بھی جتوا دیتے ہیں تو ایک تو میرے خواہد میں اسٹیبلشمنٹ سے یہ دھبا دھول گیا ہے کہ یہ جماعتیں اسٹیبلشمنٹ نے بنائیں یہ پی ٹی آئی کے نراز لوگ تھے پرویس خٹک کو بہت کہا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی یا نون لیگ جوائن کر لیں انہوں نے کہا میں اپنی جماعت بناوں گا سیم از دکیز آئی پی پی والوں کو بھی بڑا شوق تھا کہ ہم جماعت بنائیں گے انہوں نے کہا گیا تھا کہ آپ کسی بڑی جماعت میں شامل ہو جائیں وہ نہیں جماعت شامل ہوئے تو اپنے فیصلوں کی انہوں نے خود سزا بکتی ہے اگر پرویس خٹک اس وقت پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں انہیں لینے کے لیے پیپلز پارٹی تیار تھی اگر جہانگیر ترین وغیرہ بھی نون لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں تو آج ان کے نتائج اور ان کی صورتحال بہتر ہوتی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے جہانگیر ترین صاحب یہاں پہنچی ہیں انہوں نے غلط سیاسی فیصلے کی ہے جس کی قیمت آج انہوں نے چھکا دی غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے اس نیخج پر پہنچے ہیں مزمد صاحب ایک اور اندر کی بات بتائیں حکومت سازی کے لیے جو تو جاری ہے تو کیا حکومتی فارمولا تیہ پا رہا ہے ابھی تک کچھ تیہ نہیں ہوا ڈیڈ لاک ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان شدید ڈیڈ لاک ہے اوپر اوپر سے سب کہہ رہے ہیں کہ اتفاق ہو گیا اتفاق ہو گیا کچھ اتفاق نہیں ہوا جو پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے وہ نون لیگ دے نہیں سکتی جو نون لیگ مانگ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے دینا مشکل ہے ابھی مجھے دونوں جماعتوں کے درمیان ڈیڈ لاک نظر آتا ہے اور ابھی دونوں ہارٹ بارگین دو سال اور تین سال کا فارمولا تیہ پا رہا ہے وہ تو قابل قبول ہی نہیں ہو سکتا وہ فارمولا ریجیکٹڈ فارمولا ہے وہ پیپلز پارٹی کا فارمولا ہے جو نون کو نہیں قبول جو نون کا فارمولا ہے وہ پیپلز پارٹی کو نہیں قبول تو ابھی تو صورتحال ایسی ہے کہ دونوں کے درمیان کسی بات پر اتفاق نہیں ہوا ہے آج جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو ڈیڈ لاک برقرار ہے کل صلح ہو جائے پرسوں ہو جائے تو ہم کہہ نہیں سکتے لیکن ابھی صلح کرانے والے صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی کوئی ایسا فارمولا نہیں بنا جس پر دونوں متفق ہو جائیں وہ فارمولا رہنے کی کوشش ضرور کی جائے بزارتے اس محب میں تو کوئی فارمولا تیہ نہیں پایا بزارتے اللہ میں فارمولا تیہ پا گئے مسلم لیک نون میں دونوں میں مسلم لیک نون میں وزیراعظم تیہ ہوگا تو وزیراعظم تیہ ہوگا پہلے وزیراعظم کا نام فائنل ہوگا پھر وزیراعظم کا نام فائنل ہوگا تو پہلے مسلم لیک نون سے وزیراعظم تیہ ہوگا کہ کون بن رہا ہے پھر یہ تیہ ہوگا کہ وزیراعظم کون بن رہا ہے لہذا جس دن وزیراعظم کا نام سامنے آ جائے گا وہ دن وزیراعظم کا نام بھی سامنے آ جائے گا مزمیل صاحب کے آپ نے ہمیں اندر کی حبروں سے وحبر کیا مزمیل صاحب کے مطابق ابھی تک حکومت سازی کے لیے مسلمی قنون اور پیپس پارٹی میں ڈیڈ لوگ برقرار ہے مگر صلاح کروانے والے صلاح کرانے کی کوشش کروارے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازتیں اللہ حافظ